موسیقی 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 کوئی عمل سردد ہوگا تو ہم اس کی بنیاد پر پکڑیں گے باطن میں کیا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کیوں اس لئے کہ ہم کو اس پر کوئی خبر نہیں ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کی نیت کیا تھی بھئی کہ سلسلہ بند ہو گیا اب بتانے والا کوئی نہیں لہذا ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نے فرمایا بھئی کہ سلسلہ میرے بعد بند ہو گیا اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا اور اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد آنے والا لکان عمر تو عمر نبی ہوتا لیکن بھئی کہ سلسلہ بند ہو گیا تلیازہ عمر بھی نبی نہیں ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلیت میں بہن فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر چلتے رہے صحابہ کرام ان کو وزیر رسول کہا کرتے تھے زندگی میں ان کے ساتھ رہے اللہ رب العزت نے وہ سعادت ان کو نصیب فرمائی کہ بعد مرنے کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نیت نہیں جانتے ہم ان کے دل کی کیفیت ہے ہمیں یہ سمجھ دی نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہم نیتوں پر فیصلہ نہیں کریں گے ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے ہر ایک مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بھی ظاہر پر فیصلہ کریں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکاة دیتا ہے روزہ رکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اسلام کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کا پاوند ہے تو ہم اس کو مسلمان مانیں مسلمان سمجھیں حقیقت میں وہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے اس کا فیصلہ کرنا اس کی اطلاع نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دلوں پر اور نیتوں پر فیصلے دیں جو لوگ آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو اس طرح سے لڑا رہے ہیں کہ اے ان کے کلمے پر مت جاؤ ان کی نمازوں پر مت جاؤ ان کی پیشانیوں پر اگر تم داغ دیکھ رہے ہو تو اس پر مت جاؤ یہ منافق ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ گستاخِ رسول ہیں یہ ایسے ہیں یہ بیسے ہیں یہ جو ساری باتیں کرتے رہتے ہیں یہ خود اس بات کے مستحقے جو فتوے یہ دوسروں کے بارے میں جاری کر رہے ہیں یہ سارے فتوے ان پر جاری ہوتے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بیزتی کرتے ہیں کلمے کی بیزتی کرتے ہیں اسلام کی بیزتی کرتے ہیں اور مسلمانوں میں اختلاف پائدہ کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں یہ سب سے مڑی سازش ہے اسلام کے خلاف دوسرے لوگوں سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہے کافروں سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوتا ہوتا ہے اتنا نقصان یہودیوں نصرانیوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نہیں ہوتا جتنا اس طرح کے جذباتی لوگوں سے اور اس طرح کے بیکار کے مفتیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں اگر اسلام کو مانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے واشد و انہ محمد رسول اللہ رسول مانا ہے تو رسول کی بات مانو تب ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا آپ کو چھوڑ کر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کلمہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کلمہ کا احترام کرنا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی بات میں آ کر دشمنیاں عداوتیں نفرتیں باٹھنا پیدا کرنا مسلمان سے نفرت کرنا اس کو سلام نہ کرنا اس کے سلام کا جواب نہ دینا اس کے خلافت میں بازی کرنا ان چیزوں سے باز آجاؤ تم رسول اکرم اور مسلمان کے سریحا دشمن بن رہے ہو نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلام کا خادم بنا کر رکھے اسلام کا حمدرد بنا کر رکھے پروردگار ہمیں مسلمان کا احترام کرنے کلمہ کا احترام کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے